اسلام علیکم دوستو میں ہوں عثمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیرو ویلوگ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مختلف ویلجز بہت سے گاؤں پہ ویلوگ بناتے ہیں اور ہمارے جو ویلوگ ہیں وہ زیادہ تر ویلج یعنی کہ گاؤں پہ ہی ہوتے ہیں اور آج کا ویلوگ ہم نے بنایا ہے محالم خرد گاؤں پہ چلتے ہیں ویلوگ کی جانب ہمیں وہاں پہ سب سے زیادہ جو دیکھنے والی چیز ملی وہ ہے مزار حضرت بابا سال محمد چشتی کلندری کا مزار جو کہ ایک بہت ہی متاثر کن جگہ تھی ہم آپ کو بھی دکھاتے ہیں حضرت بابا سال محمد چشتی کلندری کا جو عرص مبارک ہوتا ہے وہ دیسی مہینے ہارڈ کی سولان ڈیٹ کو اور نو محرم الحرام کو ہوتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی لکھائی ہے دیواروں پہ گناہگارم سیاہگارم شفاعت یا رسول اللہ نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ماشاءاللہ سب دوست مزار کی زیارت کریں اور لطف اٹھائیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ماحول ہے وہاں پہ اگر آپ کو کبھی محالم گاؤں محالم خرد گاؤں میں جانے کا اتفاق ہو تو یہاں پہ ضرور جائیے گا مزار حضرت بابا سال محمد چشتی کلندری کے مزار کے پاس ہی ہمیں ایک اور مزار نظر آ رہا ہے تو چلو آپ کو وہ مزار بھی دکھاتے ہیں کہ وہ مزار کس کا ہے کیسا ہے اور اندر سے کیسا ہے ارے واہ کیا اتفاق ہے جیسا کہ ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریبٹ ہیں خرگوش ہیں اور ان کے کھانا جو سامنے آیا ہے اور یہ سب لوگوں کا ایک ساتھ کھانے کے لیے جگہ نہیں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کی جگہ جو ہے وہ کم ہے اس لیے ایک کھا رہا ہے اور دوسرا ادھر ادھر ہو رہا ہے اور سب ہی ایک دوسرے کو کھانے کا موقع دے رہے ہیں یہاں پہ دو انسان بیٹھے ہوں تو وہ دوسرے کو موقع نہیں دیتے اکیلا ہی کھانے کی سوچتے ہیں ہاں یار ہم مزار کے بارے میں بتانے والے تھے ساتھ ہے حضرت بابا روشن دین رحمت اللہ علیہ کا مزار تو چلو انتر سے دیکھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا حیل یا قیوم یا فاطمہ یا حسین غنہ غارم سیاہ قارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ ہو خارم شفاعت یا رسول اللہ یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین تیرا کھاما میں تیرے گیت گاما یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناما یا رسول اللہ بابا خواجہ روشن دین گدی نشین بابا اکبر مرہوم یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین آپ دیکھیں اندر سے مزار بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے ہاں یا محلم گاؤں میں ایک خوبصورت مسجد بھی تھی جو کہ ابھی تیار ہو رہی تھی لیکن اندر سے یہ مسجد بھی بہت اچھی ہے چلو اندر چلتے ہیں اندر سے مسجد کا ماحول بہت ہی اچھا ہے لیکن باہر سے ابھی جو تیار ہو رہی ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مسجد تھی محلم گاؤں میں اور مسجد کی سجاوٹ تو دیکھیں بہت ہی اچھی سجاوٹ ہے جو کہ ہر وقت یہاں پہ سجاوٹ رہتی ہے باہر سے ابھی تعمیر ہو رہی ہے لیکن سجاوٹ جو ہے وہ باہر سے بھی پوری کی گئی ہے باہر سے بھی پوری کی گئی ہے اس گاؤں میں ہمیں دیکھنے کے متعلق صرف تین چیزیں ہی ملی دو مزار حضرت بابا صالح محمد چشتی کلندری اور حضرت بابا روشندین کا وہ تیسری تھی ان کی مسجد یہ تینوں چیزیں جو دل کو چھونے والی تھی یہیں ہم نے آپ کو دکھائی ہیں باقی اس گاؤں میں ہمیں دیکھنے والی کوئی چیز نظر نہیں آئی جو کہ آپ دوستوں کو بھی دکھائی جائے لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں ہم کسی اچھے سے گاؤں کا جہاں پہ ہمیں بہت سارے ویوز ملیں وہاں جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے دوستو انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں آپ ہمارے ساتھ ہی رہا کریں اور کمنٹ میں بتایا کریں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی